حضرت معاذ بھی کہتے ہیں کہ دس چیزوں کی نسیحہ دیسیت اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں پہلی چیز پر آئی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کچھ بھی ذرا سا بھی چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے بعض محدشین نے قتلتا لکھا ہے چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے اور بعض محدشین نے اس کو باب تقریل میں لے کر پڑھا ہے جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے ان قتلتا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹوڑے کر دیا جائے قیمہ قیمہ کر دیا جائے یہ تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اُنا دی گئی نہیں قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے بوٹی بوٹی کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ کروا لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنے اور حررتہ یا تمہیں جنا کرنا کر دیا جائے چل جانا جنا کر لینا لیکن ایک صحابی اللہ کے رسول سے مسمت مجھے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے آئے اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر ہم جنگل میں فس جائیں ذرا گوھر کیجئے گا کبھی اگر ہم جنگل میں فس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں لاتھی گندروں کے ہاتھ میں ہو خندروں کے ہاتھ میں ہو اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر اللہ کو مانتا ہے کہاں اللہ کا انکار کر اللہ کو ماننا اللہ سے توبہ کر اللہ کو ماننے سے انکار کر بول دے اللہ کو نہیں مانتا اب میں تجھے چھوڑوں گا اور آئے اللہ کے رسول اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار جالیں گے قتل کر دیں گے ایسی صورت میں میں اپنی جان بچاؤں یا اللہ بچاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا جواب دیا اگر اگر غور سے سنو اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں لاتھی ڈھنڈے کھنجر چاکو بلک دمار ان کے ہاتھ میں اور وہ یہ کریں گے اللہ کا انکار کر اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لیں یہ شرک نہیں ہوگی یہ کفر ہے اللہ کا انکار کر رہے ہیں اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے ہاں پھر اللہ کا انکار کر رہینا گھر پیانا پھر سے کلمہ پڑھ لینا لا الہی بلدہ محمد علیہ وسلم اللہ ہماری جان بچ جائے گی لیکن شرک مت کر صحابین اتہاللہ کی رسول شرک کیا ہوتا ہے اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے آپ نے کہا نہیں یہ کفر ہے تو کہا شرک کیا ہے تو اللہ کے ربی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو انکار کر کے جان بچا لینا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر جنگل میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معافیدانے باطلہ جن کی ہم مجھے جہر پر ان کو سجدہ کر اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان دھچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا لیکن انگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر تو صرف تم ہر بھی سجدہ مک کرنا چاہے وہ تمہیں عطل کر دیں مار دیں یا جلا دیں تکلے تکلے کر دیں کیمہ بنا دیں تمہارا اپنے ہاتھ کو جلا لینا بوڈی بوڈی کرا لینا تکلے تکلے کرا لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا سمجھ گئے شرک سے کہتے ہیں مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پر سجدے کرنے والوں اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی حصت و حقوں کا جنازہ دکارنے والوں تمہارے لیے دوسری شریف کی حدیث کافی ہے سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کی حضرت لکمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بُنی یا لَا کُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْقَ لَدُ الْمُنْعَظِيمِ اِنَّ الشِّرْقَ لَدُ الْمُنْعَظِيمِ شِرْقِ سب سے بڑا گناہ ہے شِرْقِ سب سے بڑا ظلم ہے ظلم میرا حق مار کر آپ کسی اور کو بے دے تو یہ مجھ پر ظلم ہے عبادت کرنا اللہ کا حق ہے سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے گواہ اس سے مانی جائے یہ اس کا حق ہے لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دے تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے اور جسی کو شرک کہا گیا مرشل کو تو سب سے بڑا ظلم تھا ایچھ میں فکٹر کریں گے تو کیسے کام کریں گے آپ نے خاموشی سے ڈالتے جائیے بھائی جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے اللہ اللہ آپ کو بھی عزیزیز سے برازے ہم لوگوں میں جنسوں کو یا تقریروں کو کتاب کو عبادت نہیں سکتا اللہ کے رسول جب کو عبادت نصیحت کرتے تھے تو صحابہ اکرام اپنے سرو پر بیٹی ہوئی مکھی نہیں بڑایا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے کسی عبادت ہے جب تک ہم سنگ رہی ہے عبادت اور عبادت میں بولا نہیں جاتا عبادت انہیں ہاتھ بہر نہیں چلائی جاتے وہ اپنے سرو پی مکھیاں پہ ہوایا چاہتے تھے ہم نے اس کو دوسرا رم دے ہویا ہے مزاج ہم سمجھ دے ہی رہے ہیں پہلہ اللہ کہ آپ کے ہاں کا چلن یہی ہے ہم روکیں گے بھی نہیں کہ میں جس مقصد سجنسہ ہو رہا ہے وہ مقصد نہیں پورا ہونا چاہتے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو برداشت کریں آپ ہی ایک خیصلہ کریں آپ ہی ایک خیصلہ کریں آپ دلی رہتے ہیں اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے بشتم نگر بشتم نگر سے کوئی آدمی آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے میں دلی رہتا ہوں بشتم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا ہے اور میں ایک سال سے چھ مہینے سے دلی ہو میری ماں بہنے صورتے ہیں اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشتم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بشارہ کی کوئی گھومنے آیا دلی کی کچھ مینار خلا خلا چیزیں گھومنے آیا تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو دھر تم میرے گاؤں بہیں میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک ساڑھی دے رہے شریف کریں تو میں نے پہتری دو ہزار 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 کی سالی بیوی پہ لیے اور اس آدمی کو دے بھی مستم نگر جائی ہے میری بیوی رہتے ہیں تو مستو پہ لیے جب وہ آدمی سالی دینے کے لیے اس کی دھر آیا بیوی نے دنبازہ کھولا دیجئے آپ کے حسنی نے آپ کے شوہر میں آپ کے لیے سالی بیوی سالی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تاریخ کرنا چاہیے بیوان تاریخ سے بتائیے کس کی تاریخ کرنا چاہیے ماشاءاللہ بیوان تاریخ کرنا چاہیے لیکن بیوی بجائے شوہر کے ساڑھی لانے والے کی تاریخ کرنے لگے اور گھر کے دروازے ہوتے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھولتے کمین سر آئیے ایکسکنز می چائے لائے چائے لائے بیوان تاریخ کرنا چاہیے آپ بہت اچھے ہیں آپ اپنی دوسر ہمارلی ساری لے کے آئے آدمی نے دیکھیں تو آنکھ ہی آئی ہے اور ساری تاریخ اور سارا شریح اپنے اس لانے والے کو دینے لگے جیمانداری سے بتائیے شوہر کو یہ بات کا فتح چلے گا تو مبرداشت کرے گا محنت ہم سے مزدوری ہم کریں کمائے ہم اور یہاں سے بھی ہم دھیجت تجھے اور تاریخ کر رہی ہے تُو تاریخ دہنے والے کے وہی سے بیٹھا بیٹھا کہے گا سلام اور موزی جیتاں بنایا ہم کا نیا قانون کہے گا تین سار پشل آپ اپنی چھوٹی سی اپنی بیوی کی چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ساری بھی آپ نے اور تاریخ کر رہی ہے وہ لانے والے کی آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے اور دن بھی بھلوئی بیٹھے ہوئے طلاق 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس بے غیرتی کو کہتے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا بغیر ستون کے اور بغیر خمگوں کے میں نے آسمان کی چھت لکھا دی نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا ایک کروڑ چالیس لاکھ دگری سنٹی گریت یہ درمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے دو لاکھ چالیس آزار میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے جب تمہاری تھکن ادھر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں تم پھر محنت کرتے ہو ہم تمہارے کھیکوں میں آناش پیدا کرتے ہیں بارش ہم برساتے ہیں آناش کا دانہ ہم بنا کرتے ہیں تم گے ہونڈا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس کو سو دانے ہم بناتے ہیں تم چاور کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس کے سو دانیں ہم بنا جاتے ہیں نکاح کر کے تم بیپی کو اسے گھنف صد کر کے آپ نے گھر لاتے ہو تم رات میں ہلکی سی مہدر کرتے ہو لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنسوں کا تارہ ہم بناتے ہیں حجدیاں ہم بناتے ہیں اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں اس کا بھڑنا ہم بناتے ہیں اس کا انگوٹا ہم بناتے ہیں اس کا فنگر ہم بناتے ہیں اوٹیاں کے ہم بناتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں ہم دیتے ہیں ایحساب الانسانوں اینجو ترکے سوتا علب یقنفتا من ممی یمنا خم مکان علقتا فخلق ففضا وجعال منہ الزوجین الزکر والانسا علیسہ ذالک بقادری علارہ یحیی الموتا حجدیاں ہم بناتے ہیں بنا سوا کر ضرورت ہم کرے خون ہم دورائے ہزاروں داروں تر دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیو لائے ٹاکھوں کی شکل میں ہم دے یہ سارے کام ہم کرے اور جب یہ نو مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیر سے باہر آئے تو کہہ دو اس کو پڑے لیوالے نے دیا اس کو آج میر والے نے دیا اس کو پدائیوالے نے دیا اس کو کچھوچا والے نے دیا اس کو پڑے لیوالے نے دیا میرے پھائیو اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے سارے کام ہم کریں اور جب جیتا جب تب یہ نہ پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلا نے دیا فلا نے دیا اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو جن سے قللتی رستمالتیں مانتے ہو یہ سارے کے سارے نیائیں یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کیا سمجھے شرک کی ہرکی سی تشریح اتنی کامی ہے ہمیں سبجھنا چاہیے شرک کیا تو آئے معاہز شرک مت کرنا کچھ بھی چاہے تمہیں جناب دیا جائے یا مار دیا جائے قتل کر دیا پہلی جو خودتاب دیا جائے شرکتا کی ہ gravتی ہے پہلی جو what مارد موسیقی